علی نواز ایوان صاحب یہ جو میں نے پہلا اینگل اٹھایا ہے جو آج راستے میں آتا ہوں میں سوچ رہا تھا آپ تو پھر کامپرمائز کر رہے ہیں آپ کو تو چاہیے تھا یہاں پہ وزیر اللہ پنجاب کو آپ فارغ کر دیتے جو لانتے آپ نے بھیجی آئی جی پنجاب کے اوپر یہ لانتے آپ بھیجتے اس پرولیٹیکل پاور کے سٹرکچر کے اوپر یا ان کو فارغ کر دیتے یا خود ان سے اللہ گو جاتے آپ تو پھر کامپرمائز کر کے بیٹھے میرے بھائی کامرہ بھائی چلیں لانتے والا ورڈ تو کیا اس کو استعمال کرنا نہ آپ کرنا چاہیے نہ مجھے کرنا چاہیے نہ کسی اور کو کرنا چاہیے جہاں تک رہ گی بات آپ نے جو اب ایک بیانیاں بیلڈ کیا ہے بڑا اچھا بیانیاں بیلڈ کیا ہے آپ کو خود ہی یہ لگا کہ ہم پنجاب گورنمنٹ رکھنا چاہتے ہم تو چھے مہینے سے کہہ رہے ہیں ہم تو جب گورنمنٹ سے بھی نکل رہے تھے ہم کہہ رہے تھے الیکشن کرا دو اور اس کے بعد بھی چھے مہینے میں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں الیکشن کرا دو ہم زمنی الیکشن جیت رہے ہیں ہم چھتیس میں سو نتی سیٹے جیت گئے ہیں آپ کو بزدار برا لگتا ہوگا پر جو ریزلٹ آ رہا ہے وہ تو بتا رہا کہ بڑا دبردست تھا بزدار آپ نے سارے کی ساری سیٹے جیت رہے ہیں پر آپ کا ایک بیانیاں ہے آپ ایک سمجھتے ہیں آپ کے جو انیلیسز ہیں وہ تو الیکشن سے پہلے کچھ اور تھے الیکشن کے بعد کچھ اور ہیں آپ تو سمجھتے تھے سولہ میں بیس میں سے سولہ سیٹے یا چودہ سیٹے نون لگ جیت جائے گی پھر آپ کے سامنے ریزلٹ آیا سر میں کب کہہ رہا ہوں سر آپ جب بول رہے ہیں استاد موطرم جب آپ بول رہے تھے کوئی تیر ہندے نہیں بول رہے تھے میں نہیں کہہ رہا ہوں کوئی نہ اشارت بٹی صاحب بول رہے تھے نہ میرے بھائی جویل لطیف صاحب بول رہے تھے سر آپ مجھے مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا کہ نون لکھ سولہ جیت جائے گی میں نے نہیں کہا میں کب کر رہے ہیں آپ کس کو اور میں نے کب کہا استاد موطرم کسی اور کو مخاطب کر رہے ہیں مجھے تو پتہ کسی سے مخاطب نہیں ہوتے ہمیں تو یہ پورا یقین ہے آپ کسی سے مخاطب نہیں ہوتے تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے میرا کہ ہمارے سامنے تو جو ریزلٹ آ رہے ہیں دوسرا یہی پاکستان ہے اور بڑے بیانات خان صاحب کے آپ کو ایک سکائی نیوز یاد ہے اس کے علاوہ خان نے بہت بیانات دی ہیں اور میں بڑی کلیریٹی کے ساتھ کہا ہے کہ میرے فوج کے ساتھ بہت اچھے تعلق آتے ہیں میرا ان کا اور جو ڈیفرنس او اپینین تھا وہ اتصاب کے اوپر تھا آپ نے شاید اس کو اور دوسری طرف لے گئے خیر وہ آپ کا ایک اپنا وہ ہے دوسری طرف آپ نے کہا کہ فوج کے خلاف ہم نے نیریٹیو بلایا کس نے کہا فوج کے کہا ہمارا نیریٹیو تو یہ ہے کہ یہ فوج پاکستان کی فوج ہے ہم تو کہتے ہیں اگر پاکستان آج قائم ہے اپنی اس حالت کے اندر قائم ہے تو فوج کی وجہ سے ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی ایکٹ پر تنقید بھی نہیں کرنی چاہیے کیا مطلب آپ سیاستدانوں کے اوپر پرچے کرتے ہیں آپ نے کہا کہ بڑی زیادتی ہوئی ہے بڑا فلاں ہوا ہے مجھے بتائیں بین نظیر بھٹو کے دور مرتضیٰ بھٹو قتل ہو گیا آج تک مجھے بتائیں کس کے خلاف ایف آئی آر کٹی کیا ہوا مجھے بتائیں آپ نے میں ہمیشہ پروگرام میں کہتا ہوں کہ آپ جی یہ صحافی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے جی ای ٹی کی ریپورٹ ٹی وی کے اوپر کی موڈل ٹاؤن کی جہاں بانوے لوگوں کو گولیاں لگی تھی کیا ہوا مجھے بتائیں گا بی بی کے اوپر جو کارساز کے اوپر ہوا باقی لوگوں کے نوازشوی صاحب کے اوپر ہماری اسلامباد کے اندر کار پر فائرنگ ہوئی یہ مجھے بتائیں کیا کیا مطلب ہم کوئی تنقید بھی نہیں کر سکتے آزم سواتی دعائیاں دے رہا ہے کامران بھئی اگر آپ کے ساتھ یہ ہوا ہو آپ مجھے بتائیں ایک میں بات کرتا ہوں اور اس کے بعد میری بیٹی کو ویڈیو بھیج دی جاتی ہے کیا میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ انوال وہ کوئی بندہ ہمارے لوگوں کو پکڑا جاتا ہے اندر کیا جاتا ہے کپڑے اتارے جاتے ہیں ان کی ویڈیوز بنای جاتی ہیں چھپ کے ویڈیوز بنای جاتی ہیں آج بھی ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہیں اور آپ کہتے ہیں آپ تنقید نہ کریں کون کرتا ہے یہ مجھے آپ بتا دیں آپ جوے لطیف صاحب بیٹھے ہیں سر میں تو آپ کو روکی نہیں رہا ہوں مجھے بڑے صحیح بات کرتے ہوتے ہیں شاہد بھٹی صاحب بیٹھے ہوئے آپ بتا دیں کون کرتا ہے یہ سارا کام اور کیوں کرتا ہے جس وقت عمران خان پریس کانفرنس کر رہا ہے اس وقت اس کی بیٹی کو ویڈیو بھیجوائی جاتی ہے میں کہہ رہا ہوں ان کا ان کا شعبہ غلط ہے تو بھائی میرے دل میں کیا چور رہا ہے کہ میں اس کو انویسٹیگیٹ نہیں ہونے دیتا ہمارا ملک ٹوٹ گیا ہم عمود الرمہ کمیشن سامنے نہیں لانا چاہتے پر لیاقت علی خان کو گولی مار دی گئی بعد میں بیانیاں بنایا گیا وہ ان کا اپنا فالٹ ہے فاطمہ جنہ کو الیکشن کے اندر جو اس کے ساتھ ہوا اس کے بعد جو فالٹ ہو گئی ان کو وسیعت کے تحت قید عظم کے پہلو میں کون 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 ذمہ دار ہے ہر دفعہ بیان آ جاتا ہے کہ ہم کوئی ادارہ کے اندر انسان ہے ادارہ ایزا ہول کبھی خراب نہیں ہوتا چاہیے ہم پولیٹیشن ہیں سر بلکل آپ کا سینٹیمنٹ آگیا ہے چاہیے کوئی اور ادارہ ہے بلکل ٹھیک تو یہ کیا طریقہ کار ہوا کہ ہم بھائی مجھے بتائیں جو لطیف اندر ہوا انہوں نے ایک بیان دیا کہ ہم مطلب علی بھائی میں اس پہ آتا ہوں بلکل آپ کا پوائنٹ آگیا سر ملک دو لخت ہو گیا کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہونی چاہی اس وقت میں نواز شریف صاحب کہتے تھے آپ کی آدمی باتیں صحیح ہیں میں نے تو بات ہی کچھ ہوئی تھی میرے بھائی نہیں سوڑے آخری 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 بات کامران بھئی آخری بات آخری بات عمران خان صاحب کہتے تھے نواز شریف صاحب کہتے تھے میں پرائیم منسٹر تھا اور کارگل کے اوپر جو چڑھائی تھی میں اس کے اندر نہیں تھا یہ مشرق نے خود اس کے اوپر ایکشن کیا ہوا ان کے خلاف آپ نے بگٹی کو کہہ دیا میں وہاں سے ماروں گا جہاں سے پتہ بھی نہیں چلے گا مار دیا کیا ہوا انویسٹیگیشن کیا کہ پاکستان سائن کرنے والے ہیں تو خدا رہا سر ہم آپ بڑے ہیں ہمارے ہم آپ کو مخاطبی کر سکتے ہیں بلکل آپ نے مخاطب کر دیا ان کو علی بھائی آپ کا پوائنٹ آ گیا بلکل ٹھیک ہے وہ جو بگٹی صاحب آخری بات آپ نے بگٹی صاحب کی کی جنہوں نے آپ نے منصوب کیا جنہوں نے کہا تھا کہ جہاں سے ماروں گا ان کا اپتہ اتصاب کیوں نہیں ہوا وہ آپ جسوں کی آپ کی حکومت کی بھی اسے نہیں ہوا سر جس وقت پاکستان کی عالی عدلیہ نے آرٹیکل سکس کے تحت فیصلہ سنایا تھا مشرف صاحب کو حالانکہ میرے بڑے ہردیل عزیز ہے لیکن فیصلہ تو فیصلہ ہے نا دارت کا فیصلہ اس وقت آپ کے فاقی وزراء نے کہا ججوں کا دماغ خراب ہے آپ لوگوں نے کہا ہم آگے لیٹ دیں گے مشرف پہ آنچی آر دیں گے اس وقت آپ ایک پیچ پہ تھے آپ ذمہ دانے سارے سر میری بات تو سنینا سر آپ پوری بات سنینا سر آپ پورے پورے شریکے جرم میں اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کے موہ سے یہ بات سننے کے اچھا ہوا کہ آپ ہی چاپتے ہیں مشرف کا معصبہ ہونا چاہیے تھا مشرف کا مارشل اللہ کو جس چفائی کریں نہیں سکتے حالانکہ میرا ہردیل عزیز ہے میں ان کے ریفرینڈم کا پیرا نہیں دے سکتا میں اس کو بالکل کنڈیم کرتا ہوں حالانکہ میرے ہردیل عزیز آتی تو آپ کسی کا بھی نہیں دے سکتے سر آپ کسی کا پیرا نہیں دے سکتے سر میں بات تو کرلوں سر باقی میں نے تو علی بھائی بات کچھ اور کی تھی سیک کریں اپنے وزیرعالہ کو لانت بھیجیں ایسی گورنمنٹ کے اوپر چڑھیں لانت کا لفظہ کریں برات کریں چھوڑ دیں ایسی گورنمنٹ جو ہمارا لیڈر بے بس کھڑا ہوئے ہر جلازے ہر اپنی پنجاب گورنمنٹ توڑتے ہیں آپ چھوڑ ہی نہیں سکتے ہمت کھائیں کیوں نہیں ہوتا یہ ایک وجہ سے ہالٹ ہوا ہوا ہے آپ تو کر دیں نا مسئلہ ختم کریں یہاں سے کی پی کی گورنمنٹ گرہا ہے یہاں سے پرویز علیہ السلام کہے توڑے اسیمبلی پہلی بات تو ہوئے آپ کے کہنے بھی اسیمبلی کا توڑیں گے بارال موسیقی